بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک سترہ راؤنڈ کا میکزین ملے گا جبکہ اس دوسرے باکس کی اوپر آپ کو لکھاؤں مل جائے گا اس میں آپ کو ایک پندر راؤنڈ کا میکزین ملے گا اور دو سترہ راؤنڈ کے میکزین ملیں گے تو یہ سیم مادل ہے جی تری اور اس میں دو کلر میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں لیکن اس ایک باکس میں آپ کو دو میکزین ملتے ہیں جبکہ دوسرے میں آپ کو تین میکزین ملیں گے تو چلیں اب انباکسنگ شروع کرتے ہیں تو اس کے باکس میں سیم ایکسیسریز آتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں باری باری سب سے پہلے آپ کو ایک عدد یوزر مینویل مل جائے گا ٹورس کمپنی کا جس میں اس پسٹل کے مطالق تمام ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی تو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے باکس میں آپ کو دو میکزین ملیں گے جو کہ سیونٹین سیونٹین راؤنڈ میکزین کے پیسٹی کے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت میکزین ہے میڈین اٹلی کے ہیں مگار کمنی کے تو یہ بہت پائیدار اور خوبصورت میکزین ہے یہ سترہ راؤنڈ کا میکزین آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں انڈیکیٹر بھی دی گئی ہے اور دوسرا میکزین بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اس کے باکس میں آپ کو دو میکزین مل جائیں گے جو کہ سترہ سترہ راؤنڈ میکزین کے پیسٹی کے ہیں اور نیچے اس کا بیس پلیٹ جو ہے یہ پولیمر کا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد کوک میکزین لوڈر مل جائے گا جس کی اوپر میڈین برازیل لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ تو ایک عدد کلیننگ بریش آپ کو مل جائے گا اس پسٹل کی بیل کو صاف کرنے کے لیے تو جب بھی آپ فائر کریں تو اس سے اس کی صفائی کر لیا کریں اب پسٹل کو نکال لیتے ہیں شاپر سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزٹ کلر میں بہت ہی خوبصورت پسٹل ہے اس میں دوسرا کلر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اس کا دوسرا کلر جو ہے یہ ٹو ٹون میں ہے یعنی یہ اوڈی گرین اور اس کا سلائڈ یہ بلیک کلر میں ہے یہ ٹو ٹون پسٹل ہے اور بہت خوبصورت کلر ہے اس کا اوڈی گرین اور اس کا جو سلائڈ ہے یہ بلیک میٹ فینشنگ میں ہے اور اس کے باکس میں آپ کو ایک ہی سیونٹین راؤنڈ کا اضافی میکزین ملے گا جبکہ دوسرے میں آپ کو دو میکزین ملیں گے خیر ان کے پرائس میں بھی پھر پانچ ہزار روپے کا فرق ہوتا ہے تو چلیں دوستو اب پسٹل کی طرف آتے ہیں تو دوستو یہ تورس کی فلیکشپ سیریز کی پسٹل ہے یعنی جی تری جو ہے یہ تورس کی فلیکشپ سیریز ہے اور یہ بہت ہی پائیدار پسٹل ہے یہاں پر تورس کو منشن کیا گیا ہے اور اس کا سیریل نمبر لکھا ہوا ہے اس سیٹ پر آپ کو اس کا مارڈل یعنی جی تری لکھا ہوا مل جائے گا اس کے ساتھ اس کا سیریل نمبر لکھا ہوگا اس کے سلائٹ کی اوپر تو دوستو یہ کمپیکٹ سائز کی پسٹل ہے اور اس کے سلائٹ کی اوپر آپ کو ریئر سیریشنز اور فرنٹ سیریشنز میں مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کے فریم میں آپ کو پکیٹنی ریل بھی مل جائے گی لیزر لائٹ وغیرہ لگانے کے لیے اس پسٹل کا چمبر ہم اس لئے چیک نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیل ہے تو یہ بالکل سیف ہے اس کا چمبر ہم نہیں چیک کرتے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میانویل سیفٹی بھی دی گئی ہے اور میانویل سیفٹی کے علاوہ اس میں آپ کو لوڈڈ چیمبر انڈیکیٹر بھی مل جاتا ہے ٹرگر سیفٹی بھی اس میں آپ کو مل جاتی ہے اور فائرنگ پن بلاک سیفٹی بھی اس میں دی گئی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے اس کا جو مگزین ریلیس کرنے کا بٹن ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کافی زبردست ہے اور یہاں پہ آپ کو سلائٹ کیچ لیور بھی دیا گیا ہے اور اس کا یہ مگزین نکال کر دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ پندر راؤنڈ کا مگزین ہے اس کے ساتھ دو اضافی مگزین آتے ہیں جو کہ سیونٹین راؤنڈ کی ہوتے ہیں اور یہ پندر راؤنڈ کا مگزین ہے بیس پلیٹ اس کا دیکھ لیں یہ پولیمر پلاسٹک کا بنہ ہوا ہے اور یہ مگار میڈن اٹلی کا بنہوا مگزین ہے جو کہ یلو فالور کے ساتھ آتا ہے یہ کافی خوبصورت مگزین ہے زبردست مگزین ہے تو میکزین اس میں واپس ہم لوٹ کر لیتے ہیں دوستو اس کا گرپ بھی بہت ہی زبردست گرپ ہے ہینڈی گرپ ہے اس کی اوپر یہ ٹیکسٹرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت زبردست کی گئی ہے چاروں سانوں پر یہ ٹیکسٹرنگ کی گئی ہے تاکہ یہ پسٹل آپ کے ہاتھ سے سلپ نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ میکسیمم کنٹرول کے لیے بھی کام آتی ہے کمبیٹ کے دوران اور یہاں پر آپ کو تھم ریسٹ بھی مل جاتی ہے فنگر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کافی خوبصورت پسٹل ہے فرنٹ سے اس کی بیرل بھی آپ دیکھ لیں سٹینلیس ٹیل کی بیرل ہے دوستو اس کا سلائیڈ بھی آپ چیک کر لیں بہت خوبصورت فینشنگ کے ساتھ اس کا سلائیڈ بنائے گیا ہے دوستو سٹریکر فائر پسٹل میں آپ کو صرف سنگل ایکشن پسٹل دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ یہ پسٹل جو ہے یہ سنگل اور ڈبل ایکشن دونوں میکنیزم کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے اس کے علاوہ اس کی آئرن سائٹس پہ آپ چیک کر لیں فرنٹ اور ریئر سائٹ جو ہیں یہ آئرن سائٹس ہیں اور ریئر سائٹ ایڈجسٹیبل ہے جبکہ فرنٹ سائٹ جو ہے یہ فکس ہے یہ اس کا دوسرا کلر دیکھ لیں اوڈی گرین کلر اس میں بھی آپ کو مینل سیفٹی ٹرگر سیفٹی اور لوڈڈ چمبر انڈیکیٹر مل جاتا ہے اس میں آپ کو پکیٹنی ریل بھی مل جاتی ہے سیم اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلی والی پسٹل دکھائی ہے لیکن صرف ان کے کلر میں فرق ہے اور یہ آپ دوسری سیٹ سے بھی اس کا لک چیک کر لیں دوستو اب اس کی اوڈرال ڈیمنشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس کی بیرل کی لمبائی چار انچ ہے اور اس کی جو اوڈرال لینگت ہے یہ سات اشاریہ دو انچ ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے یہ پانچ اشاریہ دو انچ ہے جبکہ اس کی ویٹ موٹائی جو ہے یہ ایک اشاریہ دو انچ ہے اور ایمٹی میکزین کے ساتھ اس کا وزن سات سو دس گرام ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس نائن ایم ایم کا لیسنس ہے تو کنسیل کیری کے لیے یہ پسٹل بہت ہی زبردست آپشن ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو ہوم سیفٹی کے لیے بھی پرچیز کر سکتے ہیں نائن ایم ایم کے لیسنس پر اب اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس کی قیمت ایک لاکھ پینتیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں فکس نہیں ہوتی یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں ڈالر کی حساب سے اور مارکیٹ کے حساب سے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تورس جی تری نائن ایم ایم سیمی آٹومیٹک سنگل اور ڈبل ایکشن پسٹل کی اوپر تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ